السلام علیکم آئیم سر ندیم عزیز طلبہ کل ہم نے سویکس جماعت ناہم کے باب نمبر تین کا پہلا تفصیلی سوال کیا تھا آج ہم اس سوال کو مکمل کرتے ہیں تو آئیے سوال نمبر تین کا بقیہ حصہ کرتے ہیں نمبر تین ہے حکومت گورنمنٹ ایک ریاست کا دیسرہ ایک اہم انصر حکومت ہوتی ہے ریاست کی مرضی اور منشاہ کا اظہار حکومت کے ذریعے ہوتا ہے ہر حکومت تین اداروں پر مجتمل ہوتی ہے ایک مکننہ اس کا کام ریاست کے لیے قوانین بنانا ہے دو انتظامیاں مکننہ کے بنائے ہوئے قوانین کو ریاست کے اندر نافذ کرنا انتظامیاں کی ذمہ داری ہے نمبر تین ہے ادریا مکننہ کے وضا کردہ قوانین کا تحفظ اور حلاو وزی کی صورت میں عدل لو انصاف کرنا ادریا کا کام ہے اگر حکومت نہ ہو تو ریاست کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور منومان قائم نہیں رہ سکتا نمبر چار ہے اقتدار اعلیٰ ریاست کا چوتھا انصر اقتدار اعلیٰ ہے جس کی وجہ سے ہی ریاست کو دوسرے اداروں پر امتیازی حصیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ ریاست ایک مستقل ادارہ ہے جبکہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ اور بڑتر احتیار ہے جس کی بنا پر وہ ریاست کے اندر افراد اور اداروں سے اپنی مرضی اور احکامات منواتی ہے اقتدار اعلیٰ کی حامل مرکزی حکومت ہوتی ہے عزیز طلبہ یہاں تک مکمل جواب ہے اس سوال کے جواب کو اپنی کابی پر لکھئے اور یاد کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ